حقوق اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے اسی کو رازق و مالک مانا جائے تمام طرح کے امور و معاملات اسی کے حوالے کیے جائے اور اس کے عوامر کو بجا لائے جائے اور نواہی کو ترک کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے اس بات کی وضاحت حضرت معاش بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاد قل تلبیک وسعدیک یا رسول اللہ سمہ سارا سعتن قالا یا معاد قلتو لبیک وسعدیک یا رسول اللہ سمہ قال یا معاد قلتو لبیک وسعدیک یا رسول اللہ سمہ قال یا معاد سمہ قال یا معاذ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا چل رہے تھے آپ نے مجھے مخاطب کیا میں نے کہا کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں آپ کی نیک بختی چاہتا ہوں پھر تھوڑی دیر چلے پھر کہا اے معاذ میں نے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں پھر تھوڑی دور چلے کہا اے معاذ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں تیر مرتبہ خطاب کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں پھر تھوڑی دیر چلے کہا اے معاذ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں آپ کی نیک بختی چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو عذاب نہ دیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ دے دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اسی کے اوپر وہ اعتماد اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں اللہ کے حق کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں